بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آئی ہوف کیا سب لوگ خوش ہیں مزے میں ہیں لائف کو انجوائے کر رہے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں گھر کا بناوا دیسی گھی گھر میں دیسی گھی بلکل پیور دیسی گھی بنانے کا طریقہ چلے آئیں کیسے بناتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں یہاں میں نے گائے کا دودھ جو ڈیلی گھر میں آتا ہے جب اس کو بوائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو بلائی جمتی ہے اس بلائی کو ڈیلی میں تھوڑا تھوڑا ج جمع کرتی رہی اور فریزر میں اس کو رکھتی رہی تو دس سے پندہ دن کے اندر تقریباً اتنی بلائی جو ہے وہ جمع ہو گئی تھی اس بلائی کو جب میں نے اس سے گھی بنانا ہے تو میں نے نکال کے فریزر سے نکال کے دو گھنٹے کے لئے رکھ دیا دو گھنٹے کے بعد وہ کچھ پگل گئی تو میں نے اس کو ایک پتیلے میں ڈال کے چڑھا دیا اور اب یہ پوری منٹ نہیں ہوئی ہے اس لئے اس کو میں نے چھوڑے پر رکھ دیا تاکہ یہ چھوڑے پر ہی میڈیم لوپ میڈیم ف گل جائے میڈ ہو جائے گی پوری بلائی یہ وہ بلائی ہے جو گھر میں دودھ استعمال چائے کے لئے پینے کے لئے آتا ہے حلوہ بنانے کے لئے ڈیلی اس کے اس کو بوال کرنے پر جو اس کے اوپر فل فیٹ دودھ ہوتا ہے یہ اس میں جو بلائی جمتی ہے اس بلائی کو میں نے جمع کر لیا فریزر کے اندر دس سے پندہ دن کی بلائی ہے اور اس کو فریزر سے نکالا نکال کے میڈ کیا میڈ کر کے پتیلے میں ڈالا اور اس کو جولے پر رکھ دیا اب یہ پکنا شروع ہو گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے اسی کے پاس کھڑے رہنا ہے اور چمت چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ دودھ کی طرح بوائل ہو جائے گی اور گر جائے گی تو اس طرح اس کے اندر چمت چلاتے رہنا ہے دس منٹ تک اس کے اندر اسی طرح لو فلیم پر اس کو چمت چلاتے رہی ہے تو یہ تھوڑا سا گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اس کی کچھ ایسی شکل ہو جائے گی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے جب یہ آدھا رہ جائے اور گاڑا ہو جائے یہ بلائی تھوڑی گاڑی ہو جائے تو اس کے اندر جو ریگولر آٹا گندم کا آٹا جو ہم روزانہ جس کی روٹی پکاتے ہیں اس کے دو کھانے کے چمچے پھر کے وہ آٹا ہم اس بلائی کے اندر جو کہ پک رہی ہے دس سے پندہ دس منٹ تک پکانے کے بعد ہم یہ آٹا اس کے اندر شامل کر دیں گے اور چمت سے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہے کوئی لنف نہ رہے اور آٹا اچھے سے اس بلائی کے ساتھ مکس ہو جائے بلکل چمت چلاتے رہیں گے اور بلکل اس کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ یہ چمت سے اچھی طرح اس کے ساتھ آٹا بلائی کے ساتھ بلکل اچھی طرح مکس ہو جائے کوئی گھٹلی بھی نہ رہے یہاں پہ دیکھئے میں بلکل چمت مسلسل چلاتی رہی اور آٹا اس کے ساتھ بلکل مکس ہو گیا آٹا ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا آٹا ڈالنے سے ایک جادو سا ہو جاتا ہے اور گھی بلائی سے فوراں نکل آتا ہے یہ سمجھیں ایک جادوی ایک اثر دکھاتا ہے آٹا اور آٹا گندوں کا آٹا روٹی کھاتے ہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اس سے اور اس سے فوراں ہی گھی نکلنا بلائی سے گھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ بلکل پیور اور بلکل خالص دیسی گھی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس سے جیسے میں نے آٹا ڈالا آٹا ڈالنے کے پانس سے سات منٹ کے اندر گھی نکلنا بلائی سے گھی نکلنا شروع ہو گیا اب یہاں پہ چمجھ چلاتے رہیں گے چمجھ چلاتے رہیں گے تو اس طرح دیکھیں میں آپ کو چمجھ سے نکال کے دکھا رہی ہوں اس طرح گھی نکلتا رہے گا اس وقت تک چمجھ چلاتے رہیں گے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے جب تک کہ اس بلائی کے اندر جس کے اندر آٹا میں نے شامل کیا تھا پورا گھی نہ نکل آئے تقریباً یہ دیکھیں پورا گھی نکل آیا ہے کچھ اس کی ایسی شکل ہو جائے گی اس اسٹیج پہ اس میں ایک میں لونگ شامل کر دوں گی ایک لونگ شامل کرنا ہے اور لونگ شامل کرنے سے اور چمجھ چلاتے رہیں گے تاکہ لونگ اس کے اندر مکس ہو جائیں لونگ شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر بالائی کی جو ہیک ہوتی ہے یا دودھ کی جو ہیک ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور ایک اچھی فریش سی اسمیل آ جاتی ہے دیسی گھی کی اسمیل ایک خوشبودار سا گھی بن جاتا ہے لونگ کی یہ لونگ ڈالنے کا یہ اس کا پرپس ہے جب اچھی طرح چمجھ چلا لیں گے اور گھی بلکل اچھی طرح نکل آئے گا تو چائے چھانے والی چننی کے ذریعے یا آپ کے پاس کوئی اور ایک چھنہ کوئی ہے تو اس کے ذریعے ہم اس کھی کو پورا چھان لیں گے جو مٹیریل اس کے اندر چھننی کے اندر ہوگا اس کو بھی دوا دوا کے اس کے اندر سے بھی یہ سارا گھی نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ بلکل پیور گھی ہے کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے بلکل جتنی آپ نے بلائی جمع کی تھی نا دس سے پندر کے اندر دن کے اندر تھوڑی تھوڑی بلائی اتنی بلائی جو جمع ہوئی تھی تقریباً اتنا ہی گھی نکلتا ہے یعنی آٹھا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ تقریباً سارا ہی گھی بلائی سے نکل آتا ہے اب بھی بلائی سے جو گھی نکل آیا اس کو تھنڈا کر کے آپ کسی ایر ٹائپ جار میں یا کسی بوتل میں اس کو بند کر کے رکھ لیں یہاں پہ جو مٹیریل بچا تھا جو بلائی کا جس میں ہم نے آٹھا ڈالا تھا اس کو بھی ضائع نہیں کرنا کیونکہ یہ تو اللہ کا رسک ہے اللہ کی نعمتیں ہیں کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے اس کو میں ایک پین میں ڈال کے اور اس میں میں نے چینی ڈالی ہے گھی اس کے اندر اوریڈی موجود ہے اس کو اچھی طرح بھول لوں گی تو یہ ایک حلوہ بن جائے گا جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس میں آپ ڈرائی فوڈ ڈال کے اس کو ڈرائی فوڈ سے گارنش کر دیجئے تو ایک بلائی سے گھر میں ایک بلائی سے دو چیزیں تیار ہو گئی ہیں یہاں پر ایک ہے حلوہ مزیدار سا اور ایک ہے گھی جو کہ بچے اور بڑے دونوں بہت شوق سے کھاتی ہیں بہت مزیدار ہوتا ہے جو اٹ پر ختم ہو جاتا ہے کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی ملتے ہیں اللہ حافظ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح گھر میں اصلی اور دیسی گھی خالص ہم بنا سکتے ہیں بلکل پیور ہوتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں سردیوں میں آج کے سردیوں کا موسم ہے ندلہ زکام میں ایک چمر دیسی گھی روزانہ استعمال کر لیں پرہاٹھی میں لگا لیں سالن میں ڈال لیں کئی طریقے سے بچوں کو بھی کھلائیں بڑوں کو بھی کھلائیں تو اس سے ندلہ زکام سے محفور رہ سکتے ہیں دیسی گھی کے کوئی نقصان نہیں ہے یہ جب گرم کیا جاتا ہے اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو یہ اس میں فری ریڈیگلز نہیں بنتے یہ سیچوریٹیڈ ہوتا ہے جبکہ آم آئل جو ہم ڈیلی جو یوز کرتے ہیں جو ہم گھر میں تیل استعمال کرتے ہیں یا گھی استعمال کرتے ہیں جب اس کو گرم کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے فری ریڈیگلز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ہامفل ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے سہت کے لیے تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دیسی گھی استعمال کریں گے تو بہت نقصان ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا بوڈی ٹیمپریچر پہ یہ جنتا نہیں ہے دیسی گھی اور جو گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے جو میں نے آپ کو بہت آسان طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے بلائی سے ہم دیسی گھی حاصل کر لیتے ہیں اس کے میں تھوڑا سے آپ کو فائدے بھی بتا دوں کہ اس میں ویٹمین اے ویٹمین ڈی ویٹمین ای اور ویٹمین کے بہت زیادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے ویٹمین اے آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت ضروری ہے ویٹمین ڈی جو ہے وہ ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس دیسی گھی کے استعمال سے جو آسٹیو پروسس ہوتا ہے جس میں ہڈیا بربوریا پن کی شکار ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہوتی اور ویٹمین ای جو بہت ہی پائدے رکھنے والا ویٹمین ہے اس میں یہ انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے یہ جل کو بہت چمکدار بناتا ہے اور ویٹمین کے ہے اس میں اومیگا تھری اور اومیگا سکس پایا جاتا ہے اس طرح اس کے بہت سارے پائدے ہیں دیسی گھی کے دیسی گھی سے کوئی نقصان نہیں ہے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اور اس کو یوز کرنا چاہیے بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا جو بہت آسان ہے گھر میں ملائی سے بنا سکتے ہیں اور اس کی کوئی چیز سایا بھی نہیں ہوتی تو کیسے لگے آپ کو یہ ریسپی اور یہ ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی کسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ